مختار انساری کے گینگسٹر معاملے میں اب 28 کو ہوگا فیصلہ MPMLے کورٹ میں پوری ہو چکی ہے بحث جی ہاں آپ کو بتا دے کہ آج مختار انساری کے لیے آج کا دن کافی اہم تھا دراصل مختار انساری پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت درج ایک کیس میں فیصلہ آنا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں آسکا ہے عدالت نے فیصلے کے لیے 23 اگست کی تاریخ نرداریت کی ہے گاجی پور چلے کی MPMLے کورٹ میں یہ معاملہ ویچارہ دین ہے آپ کو بتا دی کہ معاملے میں سرکاری وکیل کی اور سے دیئے گئے پرارتنا پتھ پر نیایدھیش نے نئی تاریخ تیہی ہے ویجیس ستر نیایدھیش MPMLے کورٹ میں کرنڈا تھانا علاقے میں درج آروپی مختار انساری کے ویرود گینگسٹر کے معاملے کی شیز بحث پوری ہو گئی ہے اس سے پہلے چھے معاملوں میں مختار انساری کو دوسی قرار دیتے ہوئے سجا سنائی جا چکی ہے حال ہی میں گاجی پور چلے کی ہی ایک کورٹ نے 32 سال پرانے عودیش رائے ہتیاکانڈ میں مختار انساری کو عمر قید کی سجا سنائی تھی وہیں کرنڈا تھانا کشیتر کپل دیو سنگھ ہتیاکانڈ کو گینگ چارٹ میں شامل کرتے ہوئے تھانی میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ پنجی کرنڈ کرائی تھا اس معاملے میں ابیوجن اور مختار انساری کے اور سے ایم پی ایم ایلے کورٹ درگیش کی عدالت میں بحث کی کاربائی پوری ہوئی عدالت میں فیصلے کے لیے 27 جولائی کی تھی مقرر تھی لیکن ایم پی ایم ایلے کورٹ اپر ستر نیایدھیش کورٹ نمبر چار درگیش کا استانانترن اپر ستر نیایدھیش کورٹ نمبر پانچ میں ہو گیا اس کے بعد اچھ نیایدھیش کورٹ نمبر پانچ میں ہی ہونی تھی لیکن ایم پی ایم ایلے کورٹ کے نیایدھیش درگیش کا استانانترن گیر جنپر میں ہو گیا جس کے قارن وشیش نیایدھیش ایم پی ایم ایلے اپر ستر نیایدھیش کورٹ نمبر تین اربند مشرا کو بنایا گیا انہوں نے مختار کے گنگسٹر معاملے میں سنوائی کے بعد فیصلے کے لیے 22 اگست کی تھی تائی کی تھی لیکن اب یہ تھی 28 اگست کو ہو گئی ہے ورس 2009 میں کرنڈا کے سبوہ نوازی قبل دیو حتیہ کانڈ اور محمد آباد کے میر حسن کی حتیہ کے پریاز کی ساجش کے معاملے میں گینگ چارٹ میں شامل کرتے ہوئے محمد آباد پولیس نے مختار انساری کے خلاب گنگسٹر کا مقدمہ درج کیا دونوں معاملوں میں پہلے مختار انساری بری ہو چکا ہے سال 2021 میں گاجیپور ایم پی ایم ایلے کورٹ میں گنگسٹر ایکٹ معاملے میں سنوائی چل رہی تھی اور یہ اب تک بدستور جاری ہے اس میں بھی گت بیس مئی کو فیصلہ آنے والا تھا اس دن سنوائی کے دوران مختار کے عدی وقتہ نے میر حسن کی حتیہ کے پریاز کے معاملے میں مختار انساری کے بری ہونی کی پتراولی کوٹ کے سامنے رکھی اس کے بعد پندرہ جولائے کو سنوائی کے دوران مختار انساری کے وکیل نے پنہ بحث کے لیے دلیل پیش کی بیچ میں تاریخیں پڑتی رہی بحث جاری رہی پچھلی سنوائی میں مختار انساری کے اور سے بحث پوری ہو گئی جس پر فیصلے کے لیے 22 اگست کی تاریخ تائی کی گئی تھی تو پھرحال مختار انساری کی تاریخ نہیں ہو پائی ہے یہ اب سنوائی 28 اگست کو ہوگی باقی خبروں کے لیے بن رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبریں موسیقی